دیکھئے مسلمانوں کا تعلق غیر مسلموں سے جو اس آیت کی روح سے میں بیان کر رہا ہوں دو حالتیں ہیں جو مختلف ہو سکتی ہیں امکانی طور پر کوئی غیر مسلم معاشرہ اور غیر مسلم ملک اگر ہوسٹائل ہے ٹورز مسلم تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے اگر وہ ہوسٹائل نہیں ہیں نہ خود آپ کے خلاف اتنام کر رہے ہیں نہ یہ کہ آپ کے خلاف کسی اور کی مدد کر رہے ہیں یہ سورہ ممتہنہ میں تفصیل سے مدامین آئے ہیں تب بھی یہ تو ہے ان تبروہم متخصدو الیہم ان کے ساتھ اچھے مریادوں پر تعلقات رکھو ان کے لیے ان کے ساتھ نیک سلوک بھی کرو حسن سلوک کرو بلکہ یہاں تک بھی تعلیف قلب کے لیے بھی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی اسلام کی طرف کھیچنے کے لیے بھی حسن سلوک جو ہے اس سے نہیں روکا جائے گا لیکن ان کے ساتھ بھی ولایت باہمی باہمی دوستی اور ایک دوسرے کی پشت پناہی یہ تعلق نہیں ہوگا یہ ایمان کے منع اللہ اہل ایمان کے ولی جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ واللذیر آمن اے مسلمانوں تمہارے ولی حقیقی دوست تمہارے پشت پناہ تمہارے بددگار تمہارے ہمایتی وہ صرف اللہ ہے نمبر ایک سب سے بڑا ولی تو ہمارا اللہ ہے پھر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ملائکہ ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی منتخب نساب میں لیکن اس کے بعد ہمارے ولی صرف اہل ایمان ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ واللذیر آمن